بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پاکستان پینل کورڈ کا چپٹر نمبر پانچ چپٹر نمبر فائیو اور یہ ڈیل کرتا ہے ابیٹمنٹ کو اور اس کے اندر جو ریلیمنٹ سیکشن آج ہم اس کا پارٹ فسٹ کریں گے تو اس کی جو ریلیمنٹ سیکشن ہے وہ ایک سو سات سے لے کر ایک سو بارہ تک ہم آپ اس کے پارٹ فسٹ میں کریں گے اور ریمیننگ یہ ہیں اس کے بعد جو ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں گی یہ جو میرا چینل اپنیٹ پار جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حسنہ بڑتا ہے کام کے اندر لگن پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن یہ ہو رہے اس کو بھی آپ پیٹنڈی پریس کر دیں اس سے میرا ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتال ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بریف کر دیتا ہوں کہ یہ پینل کورٹ بنانے والوں نے یہ جو چپٹر ہے ابیٹمنٹ کا چپٹر یہ آپ ابیٹمنٹ کا جو چپٹر ہے چپٹر نمبر پانچ جو ہے یہ پی پی سی کے اندر پینل کورٹ کے اندر اٹھارہ سو ساٹھ کے اندر انہوں نے کیوں ڈالا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جی کہ ہمارے معاشرے کے اندر کرمنلز جو ہوتی ہیں ان کے مختلف طور طریقے ہوتے ہیں ان کے مختلف ڈھنگ ہوتی ہیں ان کے مختلف اندازی مجرمانہ ہوتی ہیں ان کے کرمنل ایکس جو ہیں وہ کرنے کے مختلف طریقے ہوتی ہیں کچھ ان میں ایسی لوگ ہوتی ہیں جو خود کرائمز کرتے ہیں جرائم کرتے ہیں جرائم میں ملوث ہوتی ہیں چوریہ ڈگیتیاں کرتے ہیں مختلف جرائم ہوتے ہیں خود کرتی ہیں اور کچھ لوگ ان کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو خود تو کوئی جرم نہیں کرتے لیکن وہ دوسرے لوگوں سے کرواتی ہیں اور اپنے جو نتائج ہیں وہ خود نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو وہ حکم دے کر ان کو ترغیب دے کر ان کو لالچ دے کر ان کو گریڈ دے کر ان کے ساتھ سازش کر کے ساز باز کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کرتی ہیں اور یہ جو لوگ ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ پی پی سی بنانے والوں نے یہ چپٹر جو ہے اب ابیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ جو پسے پردہ رہ کے جو لوگ کام کرتے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں جو دوسری لوگوں سے کام کرواتی ہیں تو ان لوگوں تک یہ جو چپٹر ہے ان لوگوں تک ہمیں پہنچاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کو جو اس طرح کے پیچھے بیٹھ کر کام کرتے ہیں ان کو کیسے ان کی گردن دے پہنچنی ہے یہ انہوں نے اس کے اندر یہ ساری انہوں نے وضعات کیا اور مختلف طریقے اس کے اندر بتائے ہیں اور ان کے اندر بتایا جی کہ کون سا بندہ اس کے اندر رسپانسبل ہے اور کس طریقے سے وہ رسپانسبل ہے تو تو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس میں میں آپ سے پھر ایک بار آپ کو وضعات کر دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص ابیٹمنٹ کا یہ جو چپٹر ہے کن لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص خود کوئی جرم نہیں کرتا جب کوئی شخص خود کوئی جرم نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے شخص سے یا کسی تیسرے شخص سے جرم کرواتا ہے تو یہ چپٹر ان لوگوں کے لیے ان مجرموں کے لیے جو لوگ خود جرائم نہیں کرتے بلکہ وہ فیزیکل جرائم وہ خود نہیں کرتے بلکہ وہ دوسرے لوگوں سے کرواتے ہیں اب یہ جو دوسرے لوگوں سے کرواتے ہیں یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کو ڈیل کرتا ہے یہ جو ہے ابیڈمنٹ کا چپٹر اب اس میں انہوں نے یہ ابیڈمنٹ کی وضاحت کی ہے 107 کے اندر یہ پی پی سی کی جو سیکشن 107 ہے فینل کورٹ کی اس کے اندر انہوں نے یہ 107 نمبر سیکشن ہے اس کے اندر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ابیڈمنٹ ہوتی کیا ہے ابیڈمنٹ کہتی ہے ترغیب دینے کو جب کوئی ترغیب دیتا ہے اب اس میں جو میں پہلے تر اس ایک سو سیکشن ایک سو سات پہ آنے سے پہلے میں آپ کو اس کی سیکشن ایک سو آٹھ جو ہے وہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اب ایک سو آٹھ جو ہے یہ ابیٹر کو ڈیل کرتی ہے اب ابیٹر کون ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو شخص خود جرم نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے کرواتا ہے اس شخص کو کہتے ہیں ابیٹر ابیٹر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو خود جرم نہیں کرتا بلکہ دوسرے لوگوں سے جرم کرواتا ہے اس کو کہتے ہیں ابیٹر اب آ جاتے ہیں ایک سو سات کے اوپر اب ایک سو سات کے اندر انہوں نے ابیٹمنٹ کی وضاحت کی ہے کہ ابیٹمنٹ کیسے ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابیٹمنٹ کہتے ہیں ترغیب دینے کو لالچ دینے کو کسی بندے کو جرم کے اندر شریک کرنے کو اس کی مدد کرنے کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو اس کی مالی مدد کرنے کو فائننشل مدد کرنے کو یا آپ اس کو دیگر جتنی لاجسٹک اس کو سپورٹ کرنے کو جو ہے کسی جرم کے حصول کے لیے کسی جرم کو کانڈٹ کرنے کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ کسی شخص کی وہ مدد کرتا ہے ترغیب دیتا ہے اس کی وہ اس کو شریک کرتا ہے جرم کے اندر اس کے ساتھ مشورہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس نے ابیٹمنٹ کی یہ اس کو کہتے ہیں ابیٹمنٹ اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ تین چیزیں ڈالنی ہیں فاسٹ سیکنڈ تھرڈ فاسٹ میں یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی مذکورہ فیل کے یا کسی جرم کے کرنے کی ترغیب دینا ابیٹمنٹ کے زمرے میں آتا ہے دوسرا جب کسی دوسری شخص کو یا کسی تیسری شخص کو یا بہت سے لوگوں کو کسی جرم کے کرنے کے لیے کہا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر سازش تیار کی جائے کہ یہ جرم بھائی کیسے کیا جائ گا اس میں آپ کا کیا رو ہوں گا کیسے کرنا تھاری پھک کرنا ڈیر فکس کرنا ڈر ٹائم فکوس کرنا کیسے چلانے لگانی کیسے وہاں جانا ہے اور کیسے ان کو وہ جرم کرنا ہے یہ سارے جو ہے اس میں شریک ہونا یا سازش کرنا اس کو کہتے ہیں تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ کسی جب کوئی بندہ جو ہوتا ہے کسی دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ بھائی آپ ان یہ کام کرنا ہے آپ نے یہ��서 کرنا ہے آپ نے یہ جرم کرنا ہے تو اس کو جو مدد فرام کرتا ہے اس کو کوئی اتھیار فرام کرتا ہے اس کو کوئی پیسے دیتا ہے فانیشن مدد کرتا ہے یا اس کو کوئی اور سپورٹ دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں احانت کرنا یعنی مدد کرنا یہ تیسری چیز انہوں نے جو ایک سو سات کے اندر بیان کی ہے اب اس میں انہوں نے ایکسپلینیشن کی ہے اس میں پہلی جو انہوں نے بزاد کی ہے اس بزاد کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شخص جو دانستہ طور پر کسی بندے کے ساتھ غلط بیانی کرتا ہے یا دانستہ طور پر کسی بندے سے کوئی بات کو چھپاتا ہے جس کا ظاہر کرنا اس کی جو وہ قانونی طور پر پابند ہے وہ ارادتاً کسی فیل کو کرنے یا اس کو نہ کرنے یا تر کے فیل کی تدبیر کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے مذکورہ شخص کی یا مذکورہ شخص کے خلاف اس نے ابیٹمنٹ کی اب اس میں ایک بندہ ہے وہ سرکاری عددار ہے یا بیلیف ہے اس کو عدالت نے بیجا کہ فیلان شخص کو گرفتار کر کے لے ہو اب وہ بیلیف تو نہیں جانتا جس کو گرفتار کرنا ہے اب وہ بیلیف موقع پہ اس گاؤں کے اندر گیا تو اس کے اندر کسی ایک کو پوچھا دوسرے کو پوچھا تیسرے نے وہ بتا دیا جی کہ وہ شخص جو کھڑا ہے یہ جو ہے یہ آپ کا مطلوبہ ملزم ہے یا مجرم ہے وہ بیلیف گیا اور اس جا کے پکڑ لیا اور گرفتار کر کے لیا ہے اب جب اس کی ایڈنٹیفائی کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ بندہ تو وہ نہیں ہے جس کے خلاف وہ بیلیف کو بیجا تھا گرفتار کے لیے تو اب یہ جو شخص ہے جس نے غلط بیانی کی ہے یہ بندہ جو ہے ابیٹمنٹ کا مجرم ہے اس کے بعد انہوں نے دوسری تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو سہولتکار ہوتا ہے جو بندہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کسی بھی جرم کی اس کے اندر کسی جرم کو پنپنے کے لیے کسی جرم کے ارتکاب کے لیے کسی جرم کو کمٹ کرنے کے لیے جو سہولت پیادہ کرتا ہے تاکہ اس کے اندر آسانی پیدا ہو مثال کے طور پار جی ابیٹر جو ہے وہ دو لوگوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ آپ نے جو مسٹر ایکس بائی زیڈ کو آپ نے جا کے قتل کر رہا ہے اب وہ کسی دوسری شہر کے اندر رہتی ہیں اب جو ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے چلو بھائی آپ میری گاڑی پہ بیٹھ کے آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں اب یہ جو گاڑی پہ جو بٹھانے والا یہ سہولت کار ہے یہ جو سانی پیدا کرنے والا ہے اس کو بھی انہوں نے اس زمرے کے اندر ڈالا ہے کہ اس بندے نے بھی ان کی ابیٹمنٹ کی اس نے بھی ان کی ابیٹمنٹ کی ہے اور اس میں میں آپ لوگوں سے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو آٹھ اب سیکشن ایک سو آٹھ جو ہے یہ پی پی سی کے یہ ڈیفائن کرتی ہے ابیٹر کو ابیٹر کون شخص ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تمام لوگ ابیٹر کی زمرے کے اندر داخل ہیں اور وہ تمام لوگ ابیٹر ہیں کہ جو خود تو جرم نہیں کرتے لیکن دوسری لوگوں سے جرم کرواتی ہیں وہ ابیٹر ہیں ان کو ابیٹر کہا جاتا ہے سیکشن ایک سو آٹھ کے روح سے اب اس میں انہوں نے ایکسپلینیشن کی ہے کہ ترغیب دینے والا اعانت کرنے والا یا جو بندہ وہ کرتا ہے جو مالی وسائل فرام کرنے والا یا اپنے مقاصد حاصل کرنے والا اب اس میں انہوں نے مزید ایک وزات کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایبیٹر ہے وہ کسی بندے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ آپ فلان جرم جا کے کومٹ کرو اگر وہ جرم کا ارتکاب نہیں بھی ہوتا تو بھی یہ جو ایبیٹر ہے یہ سزا کا مستحق ہے مثلا مسٹر اے جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ مسٹر بی کو کہتا ہے کہ وہ جیم کو جا کر مسٹر سی کو قتل کر دے اب وہ جو ہے مسٹر بی جو ہے وہ مسٹر سی کو قتل کر دیتا ہے تو علف جو ہے وہ جرم میں قتل کی جرم کا مرتقب ہے اور اسی طرح اگر مثال کی طور پر اگر مسٹر اے کہتا ہے مسٹر اسلم کہتا ہے کہ مسٹر سادے کو قتل کر دو وہ مسٹر مہین کو کہتا ہے تو مہین جا کے اس کو قتل کرنے کوشش کرتا ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی جو ابیٹر ہے وہ جو قابلی سزا ہے اس کے اوپر قتل قتل حمد کی دفعہ لگے گی اس کے بعد انہوں نے دوسری تشریح یہ کی ہے تین نمبر جو تشریح کی ایکسپلینیشن نمبر تھری اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ابیٹر ہے جو نیت ابیٹر کی ہے وہی نیت جو ہے وہ جو آگے ایگزیکیوٹر کے بھی ہو یا جو اپنا افنس کمیٹ کرتا ہے اس کی وہی نیت ہو ضروری نہیں ہے اب یہ اجرتی قاتل ہوتی ہیں جیسے اب آپ ان کو جو پیسے دیتے ہیں ایک لاکھ رن پیہ دیا جی آپ فلاں بندے کو قتل کر دو اب وہ جو اجرتی قاتل ہے اس کا اور جو مقتول ہے اس کا آپس میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے اب یہ اجرتی قاتل ہے اس کا مقتول کے ساتھ کیا لینہ دینا ہے اور اصل جو مجرم ہے وہ تو ابیٹر ہے جو قتل کروا رہے ہیں اس اجرتی قاتل کے درے ہیں تو جو ارجنل جو بندہ ہے جو قتل کرواتا ہے وہ بندہ جو ہے اس میں شامل ہے اس کے اوپر سزا ہوگی اس کے ساتھ وہ اجرتی قاتل ہے اس کی نیت کا ملنا نہ ملنا برابر ہے اس میں انہوں نے ایک اور تشریق یہ کی ہے کہ احانت کے اندر احانت جو ہے وہ بھی جرم ہے اب مثال کے طور پر اب انہوں نے ایکسپلینیشن فارم میں بات کی ہے کہ جو بندہ ابیٹمنٹ کرتا ہے اور اور اس کے اندر جو دوسرا احانت کرنے والا ہوتا ہے دوسرا جو احانت کرنے والا یہ دونوں شریک ہوتی ہیں اب اس میں یہ ہے اب اس کی مثال کو یوں ہے مسٹر اے جو ہے وہ کہتا ہے کہ مسٹر ڈی کو قتل کرنا ہے وہ یہ کہتا ہے جی مسٹر بی کو اور یہ دونوں مل کر کہتے ہیں کہ جا کے آپ مسٹر سی کو کہیں کہ وہ ڈی کو قتل کریں تو اب یہ جو دونوں ہیں اے اور بی یہ دونوں یعنی ایک بندے نے دوسرے بندے کی احانت کی ابیٹمنٹ کی تو دونوں اس کے اندر جو ہیں وہ سزا کے مستحق ہیں اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ابیٹر جو ہے وہ کسی بندے کو کسی کرائم کے کرنے کے اوپر اکساتا ہے اس کو ترغیب دیتا ہے اس کا اور وہ بندہ وہ ایکٹ کو کرتا ہے ترغیب کے اوپر عمل درامت کرتا ہے وہ افینس کومیٹ کرتا ہے اگر افینس کومیٹ ہو جاتا ہے تو بھی اگر نہیں ہوتا تو بھی دونوں صورتوں کے اندر جو ابیٹر ہے وہ اپنی نیت کے اوپر یا اس افینس کے جو نتیجہ اگر نکلے یا نہیں نکلتا وہ مجرم ہے اس کو سزا ملے گی اور ابیٹر جو ہوتا ہے اس کو احانت جرم کی سزا ملتی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو یہ ایکسپلینیشن فائیب ایکسپلینیشن فائیب میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بندے ساز باز کے رئیے میچل انڈرسٹینڈنگ کے انڈرسٹینڈنگ کے رئیے اور آپس میں بیٹھ کر جو مشورہ کر کے کسی ایسے کوئی ایسا عمل کرتی ہیں کہ جو کہ کرمینل افینس جو ہے وہ کانسٹیوٹ کرتا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی وہ ڈیوٹی لگانے والے ساز باز کرنے والے وہ سارے کے سارے اس کے اندر وہ مجرم شریک تصور کیے جائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ایک سو آٹھ علف ایک سو آٹھ اے اب ایک سو آٹھ اے یہ ہے کہ ایبیٹمنٹ ان پاکستان آف 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 ایسیس آہ آوٹ سائٹ پرم پاکستان اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان سے باہر کسی جرم کو کا ارتکاب کا حکم دینا ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کے اندر بیٹھ کے اب کوئی شخص پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان سے باہر کسی ملک کے اندر کوئی شخص جو ہے اس کو قتل کروا دیتا ہے تو یہ ایسے ہی مجرم ڈیکلیئر ہوگا جیسے کہ اس نے یہ افینس پاکستان کے اندر کیا ہے یعنی کہ اس کا باہر اگرچہ وہ جرم اس نے باہر کیا پاکستان کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں ہے لیکن ایک سو آٹ اے کی روح سے اس شخص کا یہ جرم جو ہے ابیٹمنٹ کا اس کو پاکستان کے اندر بھی سزا ہو سکتی ہے اس ایک سو آٹ اے کے تر اس کے بعد آ جاتی ہے ایک سو نو اب ایک سو نو یہ ہے کہ پنشمنٹ آف ابیٹمنٹ اس میں انہوں نے پنشمنٹ آفومنٹمنٹ کی بات کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابیٹر جو ہے یہ اتنی ہی سزا کا مستحق ہوگا کہ جو سزا تازیرات پاکستان یا پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کے تحت لکھی ہوئی ہے جو سزا کسی جرم کی لکھی ہوئی ہے وہی سزا جو ہے ابیٹر اس کا مستحق ہوگا ایک سو نو کی روح سے جتنا اس نے اس کے اندر وہ سزا کی جو نویت درج ہے اور جتنا اس کے اندر افینس ہے اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو اتنی ہی سزا جو ہے یہ اس کو ابیٹر کو بھی ملے گی جو شخص جرم کروائے گا اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابیٹر جو ہے یہ مجرم ہوتا ہے کب مجرم ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بندے کو کسی ایکٹ کے کرنے کا کہتا ہے اور جو ایکٹ اگر وہ دوسرا بندہ کر دیتا ہے اس کی جتنی سزا مقرر ہے اس کی اتنی ہی سزا جو ہے یہ ابیٹر جو ہے اس کو ملے گی اب مسئل کے طور پر مسٹر اے جو ہے وہ بی کو فالس ایویڈنس دینے کی ترغیب دیتا ہے اور بی جو ہے اس کے نتیجے میں وہ کرتا ہے ایویڈنس دے دیتا ہے اور وہ ایویڈنس دے دیتا ہے اور اپنے جرم کا ارتکاب کر دیتا ہے اب اگر اور وہ جو مسٹر اے ہے اب اس نے مسٹر جو دوسرے بندہ جس کو مسٹر بی کو فالس ایویڈنس دینے کی ترغیب دیتا ہے وہ اس کے ساتھ احانت کا مجرم ہے ابیٹمنٹ کا مجرم ہے اب اس کو اگر فارس ایوی ڈینس کے مسٹر بی کو سزا ملے گی تو اس کے ساتھ اس مسٹر اے کو بھی جو ابیٹر ہے اس کو بھی سزا ملے گی اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو دس اب سیکشن ایک سو دس کہتی ہے کہ پنشمنٹ آف ابیٹمنٹ ایف پرسن ابیٹر ڈاس ایکٹ وچھ ڈیفرنٹ انٹینشن فرام ڈی ابیٹر اب اس میں یہ جو پنشمنٹ کی بات کی گئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی ابیٹر یا کوئی بندہ جرم کرواتا ہے کسی دوسرے بندے سے یا ابیٹر کسی دوسرے بندے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جرم کومیٹ کرنا ہے اور اس میں اور جو اس کی جو جرم کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کی نیت جو ہے وہ اس کی نیت سے مل نہیں کھاتی اور وہ اس کے نتیجے میں کچھ وہ جو ہوتا ہے وہ کوئی ڈیفرنٹ اس کی وہ ہوتی ہے ایکٹ کومیٹ کر دیتا ہے تو جو اس نے ایبیٹر نے کہا وہ نہیں کرتا کس کوئی اور جو افینز ایبا کمنٹ کر دیتا ہے تو اس نے یہ نہیں ہے کہ اس ایبیٹر کو وہ سزا بھی دی جائے جو ایکٹس نے کیا بلکہ ایبیٹر کو وہ سزا دی جائے گی جس کا اس نے اس کے لیے ترغیف دی مثلاً مطلب یہ ہے کہ ایبیٹر کو اس کی نیت کے مطابق یا اس کی کام کے مطابق سزا دی جائے گی اگر ایبیٹر کہتا ہے کہ عجرتی قاتل کو کہتا ہے یا کسی بندے کو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جا کر مسٹر زیڈ کو قتل کرنا ہے اب وہ مسٹر زیڈ کو قتل کرنے کے بجائے وہ مسٹر زیڈ کے کسی دیگر رشدار کو قتل کر کے آ جاتا ہے تو یا اس کا کوئی اور نقصان کر کے آ جاتا ہے تو اس کو سزا جو ہے قتل احمد کی ملے گی اس کو ملے گی اس نیت کے مطابق جو اس نے اس کو کام کہا ہوگا اگر اس نے کہا کہ آپ کے اس کے گھر کو آگ لگانی ہے یہ اس کے گھر کو آگ نہیں لگاتا بلکہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو قتل احمد کی سزا میں لے گی یا جو قتل احمد کی سزا میں لے گی آگ لگانی کی نہیں ملے گی آگ لگانی کی اس کو ملے گی جس نے یہ جرم سرزاد کیا اب اس میں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 111 ایک سیکشن 111 کہتے ہیں لائیبیلٹی آف ایبیٹر وین ون ایک ایبیٹر اینڈ ڈیفرنٹ ایک ڈان اب اس میں یہ ہے اب اس میں اس کے مثال کو یوں دیتے ہیں کہ اب ایبیٹر نے کسی بچے کو کہا کہ آپ نے یہ جو زہر ہے یہ فلان بندے کو دینی ہے اب وہ جو بچہ جو زہر دے کر چلا گیا اب اس مسٹر ایبیٹر کی یا مسٹر اے کی غیرموجودگی میں اس نے وہ جا کے زہر میم کی کھانے میں ملا دی مسٹر ایم کی کھانے میں ملا دی مسٹر ایم مر گیا اب اب اس کے اس ایٹ کا اب جو ایبیٹر ہے یہ بچے کی اس ایٹ کا جو اس نے مسٹر ایم کو زہر دی اگرچہ اس نے دوسری بندے کو دیدار دینے کو کہا تھا لیکن اس نے مسٹر ایم کو دے دی اب یہ مسٹر ایم کی قتل کا یہ ابیٹر بھی ذمہ آ رہا ہے اس کے اوپر قتل کی ذمہ وہ لاغو ہوگی اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ابیٹر جو ہے کسی ایسے ایڈ کا جو کسی دوسری بندے کو کہتا ہے کہ بھائی آپ جا کر فلاں بندے کے گھر کو آگ لگا دو اور وہ بندہ دوسرا جاتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے اور آگ لگاتے ہیں اس پہلے اس کے گھر میں چوری کر لیتا ہے اب یہ جو جرم کنسٹیوٹ ہو جاتا ہے تو یہ ابیٹر جو ہے یہ صرف آگ لگانے کی حد تک ذمہ دار ہوگا اور جو چوری ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا چوری کا وہ ذمہ دار ہوگا جس کی اس نے اوڈیوٹی لگائی ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن مانون ٹو اب یہ ایک سو بارہ سیکشن کے اندر یہ ہے کہ ابیٹر ون لائی بلد کمولیٹیو پنشمنٹ فار ایکٹ ابیٹر اند فار ایکٹ ڈن اب جب ایک ایکٹ جس کی ابیٹمنٹ کی ہے اگرچہ جو جرم کرنے والا اس نے خود نہیں کیا ہوتا وہ دوسری سے کرواتا ہے تو وہ سنگل پنشمنٹ کا مستحق ہے اب کوئی جرم ایسا ہے کہ جس سے وہ دوسرا ریوارٹ ہو جائے ابیٹر کی طرف کوئی جرم تو اس جرم کا بھی وہ حقدار قرار پاتا ہے یعنی کہ جو ایک تو اس نے ترغیب دی کسی کو اکسایا کہ جاؤ کہ بھائی یہ جرم کرو اس نے وہ جرم کر دیا تو ایک تو یہ جرم ہو گیا اور دوسرا وہ جرم جو اس نے کیا اس کی بھی سزا اس کو ملے گی اور اپنے جرم کی اس کو بھی ملے گی یہ ڈبل سزا ہوگی مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے کسی کام کی اوپر اور وہ انسٹیگیٹ کرتا ہے کسی دوسرے بندے کو کہ یہ جو کام ہے یہ میری ڈیپٹی کے اندر شامل ہے آپ نے اس کے اندر مضامت کرنی ہے اور مضامت کر کے آپ نے مسٹر بی جو یہ ہے اس کے تیسرا بندہ جو ہے اس کو آپ نے شدید زخمی کر دینا ہے اب یہ ایک طرف اس کی حفاظت پر معمور ہے اور دوسری طرف اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کی وہ کرنی ہے آپ نے اس کو زخمی کرنا ہے تو اب اب یہ جو وہ جو بندہ ترغیب دے رہا ہے جس کو جا کے اس کو آپ نے جس کی حفاظت پر میں معمور ہوں اس کو آپ نے زخمی کرنا ہے تو اب یہ دونوں طرف سے یہ دونوں یہ سزائیں ہیں اس بندے کے اوپر ملیں گی ایک تو افاظت میں مغفلت کرنے کی اس کو نہ بچانے کی اور دوسرا یہ انسٹیگیٹ کرنے کی یا اس کی احانت کرنے کی تو یہ ڈبل سزا کا مستحق ہوگا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا چپٹر آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا ہم اپنے اسی ٹاپک کے اوپر ابیٹمنٹ کے اوپر مزید جو انہوں نے وہ وزاد کی ہوئی ہے پی پی سی کے اندر تو دوسرا پارٹ دیکھر آئیں گے تو مجھے آج کی اس ویڈیو کے اندر جہاں تک ہم نے ڈسکس کیا آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اور نئی ویڈیو کے ساتھ آنے کی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات جو نہ کرنی چاہیے تھے کہہ دی اور کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا آپ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک یا اس کے پارٹ ٹو کے آنے تک اجازتیں اللہ مجھے آئیں گے